اگر آپ ناظرین جڑکو میں لشکری طائبہ کے غیر ملکی کمانڈر سمیں تین ملٹنٹ حلاق لیفننٹ گورنر کے مشیر فارو خان نے سری نگرزلہ میں کھیل کود کے بنیادی دانچے کو تقویت بخشنے کیلئے جاری پروجیکٹوں کا لیا جائزہ اور پورے عالم میں آج منایا جا رہا ہے گردوں کے تحفظ متعلق عالم دن اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل پانچ ریاستوں اتر پردیش اترہ کھنڈ پنجاب منیپور اور گوا میں اسمبلی چناو کی نتائج کیلئے ووٹو کی گنتی اب بھی جاری ہے اتر پردیش اور اترہ کھنڈ میں بی جے پی کا اقتدار میں آنا تیہ ہے جبکہ گوا اور منیپور میں وہ واحد بڑی پارٹی کی طور پر ابر رہی ہے پنجاب میں عام آدمی پارٹی نے شاندار جیت درج کی ہے اب تک یہ چناو نتائج اور رجحانات کے مطابق چار سو تین نشستوں والے اسمبلی چناو میں اتر پردیش میں بی جے پی نے اب تک ستہتر سیٹیں حاصل کی ہے جبکہ وہ ایک ستہتر سیٹوں پر آگے چل رہی ہے سماج وادی پارٹی دوسرے نمبر پر ہے اس نے انیس سیٹیں جیتی ہے جبکہ چھانوے پر وہ آگے چل رہی ہے اترہ کھنڈ میں ستہتر سیٹوں والے انتخابات میں بی جے پی نے ستہائیس سیٹیں حاصل کی ہے اور وہ بیس پر سبکت بنائے ہوئی ہے ساٹھ نشستوں والے منیپور اسمبلی الیکشن میں بی جے پی نے اب تک بیس سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے اور بارہ پر وہ آگے چل رہی ہے ادھر گوا میں بھی بی جے پی نے امدہ کار کردگی کا مظاہرہ کیا ہے چالیس نشستوں والے اسمبلی چناو میں پارٹی نے بیس سیٹوں پر فتح حاصل کی ہے جبکہ کانگریس نے دس سیٹیں جیتی ہیں اور ایک پر وہ آگے چل رہی ہے ادھر پنجاب میں عام آدمی پارٹی نے شیاندار جیت درج کرتے ہوئے قطع اکثریت حاصل کی ہے ایک سو سترہ رکنی اسمبلی میں آپ نے نواسی سیٹیں جیتی ہیں جبکہ کانگریس نے سترہ سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے چار ریاستوں کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی جیت کے ساتھ ہی پارٹی نے جشن منانا شروع کر دیا ہے بی جے پی جمہ کشمیر یونٹ نے بھی اس نمائی جیت پر وادی کے زلہ ہیڈ کوارٹروں پر آج جشن منایا پارٹی لیڈروں نے کہا کہ لوگوں نے بی جے پی کی پالیسی کی تائید میں پارٹی کو اپنا منیو ڈیٹ دیا ملیٹنٹوں اور فورسز کے دوران ہوئی دو الگ الگ جھڑپوں میں آج تین ملیٹنٹ مارے گئے اس دوران پلواما کے مرن چوک میں جمہ کشمیر بینک کے گارڈ پر گولیاں چلا کر اس سے زخمی کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق نائنا بٹھ پورا پلواما ملیٹنٹوں کی موجودگی سے متعلق اطلاع ملنے کے بعد فورسز نے علاقے میں تلاشی کارروائی شروع کی جز دوران علاقے میں موجود ملیٹنٹوں نے فورسز پر فائرنگ کی فورسز نے ملیٹنٹوں کو ہتھیار ڈالنے کی پیش کش کی تاہم انہوں نے اس پیش کش کو ٹھکراتے ہوئے فائرنگ جاری رکھی فورسز کی جوابی کارروائی میں دو ملیٹنٹ مارے گئے جن کی شناکت کی جا رہی ہے جز دوران سپہر کو پلیس کے مطابق تین ملیٹنٹوں نے درگہ حضرت بل کی حفاظت پر محمود پولیس اہلکاروں سے ہتھیار چھننے کی غرض سے حملہ کرنے کی کوشش کی جز دوران پولیس اہلکاروں نے جوابی کارروائی کی اور لشکر طیبہ سے وابستہ ایک غیر ملکی ملیٹنٹ حیدر مارا گیا جبکہ اس کی دو ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوئے پولیس آرمی سکر طور پولیس آرمی سکر پی وڈن ڈالا اور دو ٹیرریسٹ آج میں گھوز گیا ہے پھر اس کے بعد ہے فائدنگ کر دیا پولیس پارٹی پر پھر مادیس سے ہٹ کے ایک سٹیکچر تھا سپیٹ اس میں گھوز گیا ہم لوگ بہت اپیل کیے بہار نے نکلا پھر ٹی ایس موک سے لیچ کیے کچھ فائدنگ بھی ہوا ریٹریلیشن میں اس میں دونوں ٹریسٹ مارا گیا دونوں لوکل ٹریسٹ ہے لسکر طے واقع ہے دوسرا جو ابھی ہوا ہے اس جو ٹیم کو املک ہماری پولیس پارٹی اس کو جو ٹریکر ہی تھی اور یہ اس کا مقتب تھا جو سرینڈ بورڈ کے گارڈ پر اٹیک کر کے اس کا وپن سنیچ کرنے پھر پارٹی پر دیکھتے ہی اس نے فائد کیا پولیس پارٹی جیسا آپ لوگ دیکھیں گے پولیس ماری پوسٹ بگل میں پولیس نے ایٹریلیٹ کیا جس میں ایک پاکیسنی ملٹن بارا گیا ہے یہ پچھلے چھ مینہ سا سنگر میں اکٹیب تھا بہت سارے کلنگ بھی انبول ہے اس کا ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے کچھ آپ لوگ دیکھیں ہوں گے کچھ سنگر اٹیک کرنے کے بعد کہا تھا یہ پاکیسنی ملٹن بارا گیا ہے دو بھاگنے میں بھاگ گیا اوٹم بیٹھ کے سی سیٹی کیمرہ ہم دیکھ رہا ہے لیکن اس کو بھی ہم لوگ ٹریک کر رہے ہیں ادھر مورن چوک پولواما میں نامعلوم ملٹن ٹو نے جب مکشمیر بینک کے ایک گارڈ پر نزدیک سے گولیاں چلائیں جس کی نتیجے میں وہ زکمی ہو گیا مذکورہ شخص کو علاج مولیجے کے لئے ہسپتہ لے جایا گیا جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہیں دنی اثنہ بڑھگام زلہ میں تین روز کپ لاپتہ ہوئے ٹریٹوریل آرمی کے اہلکار کی لاش برامت کی گئی ہے سمیر احمد ملہ نامی اہلکار تین روز قبل خاگ بڑھگام کے لوکی پورا علاقے میں لاپتہ ہو گیا تھا پولیس نے اس سلسلے میں بھی ایک کیس درج کر کے قاتلوں کا سراغ لگانے کے لئے تلاشی کا روائی شروع کر دی ہے ادھر کل شام نامالو ملٹنٹو نے سری نگر کے خانموں علاقے میں سمیر احمد بٹ نامی سر پنچ پر نزدیک سے گولیاں چلائیں جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا سمیر احمد کو اگرچہ ہسپتال منتقل کیا گیا تاہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاکر چل بسا پولیس نے اس حوالے سے کیس درج کر کے چھان بین شروع کر دی ہے باقی خبروں سے پہلے لیتے ہیں ایک وقت پا تین مہینے میں پیسے ڈبل واہ فاسٹ اور ہائی ریٹرنز بھی کیا واقعی ایسا ہے کل تو نہیں تھا یہاں اور کل ہوگا بھی نہیں تُنے کبھی پانچ اوور میں ڈبل تینچری ماری ہے ایسی سکیم کے بہکاوے میں آ کر ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں اور آر بی آئی کہتا ہے اپنا پیسہ محفوظ رکھیں اور سمجھداری سے سرمایہ کاری کریں اگر زیادہ ریٹرنز کے پیچھے بھاگیں گے تو رسک بھی اتنا ہی اٹھائیں گے اور فاسٹ ریٹرنز سے محفوظ رہ کے اور فاسٹ بولنگ سے بھی آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنے چوکر لے رہے یہاں سے اپنا پلوٹ شروع ہوتا ہے میں آپ کو لے آؤ دکھاتا ہوں یہ آپ کا روم اور اس ساتھ میں بیلکنی اور اس مٹی پہ گھر پاپا سب سوچ بیٹا گھر زندگی میں ایک ہی بار بنتا ہے اتنا ہی بھی سوچا تو نے بھروسہ رکھیں گھر مضبوط ہی بنے گا ایک ہے زمین میری ایک ہے موقع میرا اس میں سب لگاؤں گا اپنے ارادوں سا مضبوط ایک گھر بناوں گا تھا شکلہ جی رزوانہ صرف الٹر ٹیکی بان گئے بیٹا پر الٹر ٹیکی کیوں آپ ہی نے تو گھا دا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے گھر ایک تو سیمنٹ بھی نمبر ایک نہ باپا گھر ایک موقع ایک اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر ایک آلٹر ٹیک انڈیا's نمبر ون سیمنٹ لیٹنین گورنر کے مشیر فارو خان نے بکچی سٹیڈیم سری نگر کا دورہ کر کے وہاں پر جاری مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں پر عمل درامت کا جائزہ لیا انہوں نے عمل آوری ایجنسی کے نمائندوں پر زور دیا کہ وہ کام کی رفتار میں صورت لائیں تاکہ پروجیکٹوں کو مقرار وقت پر مکمل کیا جا سکے انہوں نے سٹیڈیم کے گردنوہ میں شجرکاری کے ساتھ ساتھ ڈرینیج نظام کو بھی مضبوط کرنے کی ہدایت دی مشیر نے بعد میں شری کشمیر انڈور سٹیڈیم کا بھی دورہ کی اور وہاں پر این بی سی سی کے جانب سے ساڑھے چودہ کروڑ روپے سے زیادہ رقم سے جاری کاموں کی پیشرفت کا جائز لیا آیوش کے مرکزی وزیر سربنند سونوال نے آج اسکی آئیسی سی سری نگر میں یونانی ڈے کے موقع پر تقریبات اور یونانی عدویات پر بین الاقوامی کانفرنس کا افتتا کیا کانفرنس کا افتتا کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ وزیر عظم نریندر موڈی کی قیادت میں مرکزی سرکار نے انڈین سسٹم اور میڈیسن کی ترقی کیلئے کئی اہم اقدام کیے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر عظم کی کامیاب لیڈر شیف کو دیکھتے ہوئے عالمی صحیح تنظیم ڈبلیو ایچو نے بھارت میں گلوبل سینٹر فور ٹریڈیشنل میڈیسن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے مکانات وشیری ترقی محکمے کے پرنسپل سیکرٹری دیرج گپتا نے آج ایک میٹنگ میں بڑھگام زلہ میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا انہوں نے میٹنگ میں زلہ کے پیکس بجٹ کے تحت حاصل کیے گئے نشانجات کے حوالے سے بھی جانکاری طلب کی انہوں نے مرکزی معاملت والی سکیموں کے تحت حاصل کی گئی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے سبھی ترقیاتی کاموں پر کام کی رفتار میں صورت لانے پر بھی زور دیا تاکہ انہیں مقرار وقت پر مکمل کیا جا سکے ڈیویجنل کمیشنر کشمیر پی کے پولے نے آج ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے محکمہ جنگلات کے تحفظ کے حوالے سے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا انہوں نے متعلق افسروں پر زور دیا کہ وہ جنگلاتی عراضی پر قابض ہوئے لوگوں کے نام فوری نوٹس جاری کریں انہوں نے کہا کہ فوریسٹ رائٹس ایکٹ سے متعلق بیداری پیدا کرنے اور اہل لوگوں کے معاملات کو حل کرنے کے گرد سے گرام سباؤں کا انعقاد کیا جائے گا رکھتے ہیں ایک اور بریک کے لئے ایک ہے زمین میری ایک ہے موقع میرا اس میں سب لگاؤں گا اپنے ارادوں سا مضبور ایک گھر بناؤں گا اکتر اچھنے بھی کلیت الٹرٹ ہے کی کیوں آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے دھر ایک موقع ایک اس لئے سمنٹ بھی دیش کا نمبر ایک آج گردوں کا عالمی دن ہے یہ دن ہر سال گردوں کے امراض سے بچاؤ اور اس سے متعلق بیداری پیدا کرنے کی غلث سے منایا جاتا ہے گردوں سے متعلق امراض اس وقت دنیا میں ہر سال لاکھوں افراد کی موت کی وجہ بنتے ہیں اس دن کی مناسبت سے آشری کشمیر انسٹیوٹا میڈیکل سائنسز سورا سرینگر کے شعبہ نیفرالوجی کے جانب سے بھی ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس دوران انسٹیوٹ کے کئی سینئر ڈاکٹوں نے گردوں کی صحت اور انہیں بیماریوں سے محفوظ رکھنے کی اہمیت پر روشنی ڈالی میڈیکل انسٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر پرویز کول نے تقریب پر اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا کہ انسٹیوٹ کا شعبہ نیفرالوجی نہ صرف گردوں کے علاج میں نمائی رول ادا کر رہا ہے بلکہ شعبہ گردوں کے امراض سے متعلق بیداری پیدا کرنے میں بھی پیش پیش ہیں تقریب پر انسٹیوٹ کے ڈین میڈیکل فیکلٹی پروفیسر تاریخ گوجواری نے بھی خطاب کیا شعبہ نیفرالوجی کے ہیڈ پروفیسر محمد اشربت نے اس موقع پر شعبہ نیفرالوجی کی کار کردگی اور حصول یابیوں کا قاقہ پیش کیا یورالوجی شعبہ کے ہیڈ پروفیسر سلیمانی اور شعبہ انڈکرانالوجی کے ماہر ڈاکٹر شارک مسعودی نیز انسٹیوٹ کے میڈیکل سپر انٹینڈنٹ پروفیسر فاروق جان نے بھی اس موقع پر اپنی تاثرات پیش کیے دنیہ اصنا سورا میڈیکل انسٹیوٹ نے آج ہسپتال انفرمیشن سسٹم کو آئیشمن بھارہ ڈیجیٹل میشن کے ساتھ منسلک کر دیا اس سلسلے میں آج انسٹیوٹ کے آوڈیٹریہ میں ایک تقریب منقض ہوئی جس میں صحت و طبیع تعلیم حکمی کے ایڈیشنل چیف سیکیٹری ویویک بھرداج خاص مہمان کی حضیت سے موجود تھے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ انسٹیوٹ کے ہسپتال انفرمیشن سسٹم اور آئیشمن بھارہ ڈیجیٹل میشن انسٹیوٹ کے اندر طبیع خدمات و سہولیات میں ایک انقلاب پیدا کرے گا انہوں نے کہا کہ یہ نظام بلا رکاور ڈیجیٹل خدمات کی طرف ایک بڑا قدم ہیں انسٹیوٹ کے ڈیریکٹر پروفیسر پرویز کول نے اس موقع پر بتایا کہ یہ قدم ڈیجیٹل انڈیا مشن کے تحت لیا گیا ہے اور اس سے میڈیکل ریکارڈ کو ڈیجیٹل طریقے پر محفوظ کرنے میں مدد ملے گی نیشنل کانفرنس صادر ورکنی پارلیمان ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج انٹرنیشنل ائرپورٹ سری نگر میں ائرپورٹ ایٹھارٹی ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی اس موقع پر ائرپورٹ ایڈوائزری کمیٹی کے میمبر تنویر صادق اور ایڈی سی بڑھگام بھی موجود تھے ڈاکٹر فاروق نے میٹنگ کے دوران ائرپورٹ میں تعمیر ترقی کے کامو کا جائزہ لینے کے علاوہ مسافروں کو بہم پہنچائے جانے والی سہولیات کے بارے میں جانکاری حاصل کی ڈاکٹر فاروق نے سری نگر کے لیے ہوائی قرائے میں بے تہاشہ اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کا سیاحتی شعبہ پہلے ہی متاثر ہوا ہے اور مرکزی وجمہ کشمیر سرکار کو ہوائی قرائے کے اضافے پر روک لگانی چاہیے انتناک قذبے میں آج ایک سکول بس کو حادثہ پیش آیا جس میں کم سے کم دس طلبہ زخمی ہوئے ہیں اینی شاہدین کے مطابق آرمی گڑویل سکول کی یہ بس کاری پورا انتناک میں الٹ گئی جس میں یہ طلبہ زخمی ہوئے زخمیوں کو فوراں ہسپتال علاج مولجے کیلئے لے جایا گیا ڈیریکٹ ویٹ آف ٹورزم کی جانب سے آج شعبہ سیاحت سے جڑے ان افراد کی عزت افضائی کی گئی جنہوں نے سیاحتوں کے خدمت میں زبردست ایمانداری اور محنت ممشکت سے کام کیا ہے اس موقع پر نازم سیاحت نے کہا کہ شعبے میں ایمانداری سے سیاحتوں کی خدمت پیش کرنے والے افراد ہماری پہچان ہیں انہوں کی حوصلہ افضائی ہمارا فرض ہے جمہ کشمیر بینک کے منیجنگ ڈیریکٹر اور سی ای او بلدے پرکاش نے آج ساحتی مقام گلمرگ میں کیبل کار کے لیے ای ٹکٹنگ سہولت کا افتتہ کیا تقریب پر ایم ڈی کیبل کار محمد اکبر بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ سہولت سے سیاہ آسانی سے کیبل کار کے ٹکٹ بکرا سکتے ہیں ہند بڑا علاقے کے لنگیٹ نالے سے آج ایک جوان سال شخص کی لاش برامت کی گئی پینتیس سالہ یا نوجوان تین روز پہلے پھسل کر اس نالے میں گر گیا تھا پولیس ایز ڈی آر ایف آر فوج کے ایک مشترکت ٹیم کی کافی مشکت کے بعد آج سوئے لاش برامت کی گئی پولیس نے قانونی لوازمات پورا کرنے کے بعد لاش کو ورسا کے حوالے کر دیا پولیس نے اس حوالے سے ایک کیس دچ کر دیا ہے ڈیپٹی کمیشنر شپیا نے آج علاقے کے ورڈی پورا اور اس کے مضافاتی علاقے کا تفصیلی دورہ کیا انہوں نے مقامی لوگوں کے معاملات اور مطالبات کو سنا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر نے لوگوں کو یقین دہانی کرائی کہ بنیادی سہولیات کی فراہمی اور علاقے کی ترقی سے جڑے اہم کاموں کو جلد پورا کیا جائے گا قانسہ بڑگام کے تقیئے فاروخش علاقے کے لوگوں نے کہا ہے کہ علاقے میں قائم ایک سرکاری ہائی سکول میں محض تین اساتذہ تائنات ہے اور اس اکول میں ریاضی اور سائنس مزامین پڑھانے کے لئے کوئی بھی استاد دستیاب نہیں ہے علاقے کے سرپنچ نے کہا ہے کہ سکول میں تائنات تین میں سے دو اساتذہ اکتیس مارچ کو نوکری سے سبگدوش ہو رہے ہیں جس کے بعد سکول میں محض ایک استاد تائنات رہے گا علاقے کے لوگوں نے محکمہ تعلیم کے علاقے کے لئے حکام سے اپیل کی ہے سکول میں معقول تعداد میں اساتذہ کی تائناتی عمل میں لائی جانی چاہیے تاکہ ان کے بچے تعلیم کے نور سے آراستہ ہو سکیں آل جمہ کشمیر پٹوار ایسوسیشن نے اپنی کام چھوڑا ہٹتال ایک مہینے کے لئے ٹال دی ہے ایسوسیشن کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے ان کی مانگو کو پورا کیے جانے کی یقین دہانی کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے آزادی کا عمرت مہتصہ پروگرام کے تحت بی ایس ایف کے براس اور جیز بینڈ کی طرف سے آج بوٹینیکل گارڈن سری نگر میں ہتھیاروں کی نمائش کی گئی اس موقع پر پری محل سری نگر میں کشمیر فرنٹیئر نے ایک مارشل میوزک کا انعقاد کیا گیا دیش کی حفاظت دیش کی شرکشہ جذبے کے تحت بی ایس ایف نے ان ہتھیاروں کی نمائش کی امام اعظم حضرت ابو انیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرص کی اقتضامی تقریب ملک کی دتمندونی شرکت کی اس موقع پر علماء اکرام نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دینی کارنام اور ملی خدمات پر روشنی ڈالی زنانہ کالج امروڈ سری نگر میں آج سے انٹر کالج بینڈ منٹن رولنگ ٹروفی کا تیسرا ایڈیشن شروع ہو گیا ایڈیشنل کمیشنر کازی سرور اس موقع پر بطور مہمان خصوصی موجود تھے یہ ٹورنمنٹ روامہ کی اٹھارہ تاریخ تک جاری رہے گا اور اس میں مختلف کالجوں کی سولا ٹیم میں شرکت کر رہی ہیں اور اب موسم محکمہ موسمیات کی اطلاع کی مطابق وادی میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کی دوران موسم عام طور پر خوشک رہنے کا امکان ہے سری نگر میں آج جن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بیس اشاریہ ایک ڈیگری سیلشیس جبکہ رات کا بلٹن ختم ہوتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جانے کے لئے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج لاغ ان کر سکتے ہیں فلال ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیڈی کشر احساس کشمیر کا موسیقی موسیقی